جو کھنج راپ پر جو اس وقت ایکسرسائز ہو رہا ہے اس کے ویسے ہمارے ٹورسٹ بھی ڈسٹرپ ہوتے ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے ٹریٹ چلانا ہے دو طرف چلائے نہیں کرنا ہے تو چائنہ نہیں چاہتا ہے گلگت بلدستان کے لوگوں کو ساتھ تریعت کرنا تو ہم بھی نہیں چاہتے ہیں بارڈر بند رکھے تین سال ہو گئے کوویٹ کی ویا سے پاک چائنہ ٹریٹ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے لیکن کوویٹ کیونکہ کوویٹ کے ایشو ڈیزول ہو چکا ہے پورا پاکستان میں اور چائنہ میں لیکن ابھی جو ٹریٹ نہیں کھول کر چائنے کی طرف سے ایک اپنا نوٹفیکیشن ہوا ہے کہ اپنا خنجراف ٹاپ پر کنٹیننس کو لا کے چھوڑیں گے اور اس طرح ٹریٹ چلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر چائنہ پاکستان ٹریٹ چلانا ہے تو پروٹکول اگرمنٹ انیس سو چاسی کے مطابق دونوں جو ہے نا ریجنز کے لوگ باڈر پاس پر جائیں گے اور آئیں گے اور مال نے بھی جانا ہے ایمپورٹ بھی ہونا ایکسپورٹ بھی ہونا ہے لیکن ابھی تک اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں پا چائنہ ایک بہت بڑا سپر ملک ہے ایک دوستی کی جو ہے نام مثالیں دیتے ہیں لیکن یہ کوئی دوستی نہیں ہے کہ ہمارے تاجر چائنے کی طرف نہ جائیں اور صرف اور صرف کوئی چائنے سائیڈ کی کوئی ٹرانسپورٹ کمپنی مافیا کو نواز دے کے لیے تو اپنا ٹاپ پر لاکے کنٹینرز کو چھوڑے اس طرح ٹریٹ کے ہم سخت مخالفت کریں گے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جلگت بلدستان کے بارڈر والے ہوتل والے یہاں کے ہوتل والے پورٹ والے مل کر یہاں پر رونکے ہوتی تھے آج بلکل سنسان ہے میں سمجھتا ہوں کی یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے بارڈر پر در نہ دے دیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں میڈیا کے ذریعے اگر چائنہ تجارت چلے گا تو دو طرف ٹریٹ ہوگا یہاں کے لوگ چائنے بھی جائیں گے اور چائنے کے لوگ یہاں پہ بھی آئیں گے یہ تمام جو ہے پروجیکس پر چینیز کام کرتے ہیں کرونا نہیں ہے جب اپنا ایس اوفیس کے مطابق کیونکہ کرونا کا وباہی چائنے سے فیلا ہے جلگت بلدستان کرونا سے زیرو پرسنٹ پہنچا ہے پاکستان میں کرونا بلکل زیرو پرسنٹ پر ہے میں حکومت وقت سے بالخصوص پرائیم منسٹرہ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں گلگت بلدستان کے فورس کمنڈر سے گلگت بلدستان کے چیف سیکیٹری سے چیف منسٹر گلگت بلدستان اور گلگت بلدستان کے مختیر حلقوں سے کہ گلگت بلدستان کے تاجروں کا احتسلال کو بند کرو یہاں کے جو چھوٹے تاجر ہیں بڑے تاجر ہیں خودکشیوں پہ اترے ہیں یہ جو ہنا ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں تجارت چلے گا تو اگریمنٹ کے مطابق دو طرف چلے گا نہیں چلے گا چائنے ٹریٹ بن کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں خونجراب ٹعبار پر بارٹ لگائیں بلک سے بارڈر کو بند کریں گے بچے بھی پاک چین دوستی زندہ بات کے نعرے لگاتے ہیں یہ حالہ چینیز افیشل اور چینے کے جو ہنا وزارت خارجہ اور جو ٹاپ کے اندر جو ان کے کسٹم کرنٹینے کے لوگ ہیں یہ یہ پھیلا رہے ہیں یہ دونوں ملکوں کے لیے خوش آئین بات نہیں ہے ہم چینے کی دوستی پر جو ہنا فقر محسوس کرتے ہیں ہم ایک جو ہنا سینہ تان کے جو ہاں کہتے ہیں کہ چینہ ہمارا دوست ملک ہے دوستی یہ نہیں ہے دوستی دوستی دو طرف ہوتی ہے میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے فوری طور پر تاپ پر جو ایکسرسائز ہے اس کو موطل کرے اس کو بند کریں اور جو دو طرف ٹریٹ ہے بارڈر ٹریٹ بارڈر پاس والوں کو بھی ایکسیس دے دے یہاں کے امپورٹ روں کو یہاں ہوتل والے ہیں یا پورٹریس والے ہیں اور اس ٹاپ کی وجہ سے جو ہمارا ٹوریزم کا فلو ہے یہاں سے ٹوریسٹ اس دن کنجراب ٹاپ کے لئے اس بیرل سے بند کرتے ہیں ٹریٹ کی وجہ سے آرڈری نقصانات ہیں تو ٹوریزم کو بند کر کے ہمیں نقصان دے رہے تو میرے حکومت وقت سے مطالبہ ہے پرزول کی تاجر دھرنے پر لگائیں گے اور ہم خنجراب بارڈر پاس دھرنے لگائیں گے اور ہم سی پیک کا روڈ کرا کر ہم ہائیوے کو بند کریں گے کی انتہائی المناک حدیثہ ہے جو حسن آباد کے جو بریز ٹوٹا ہے وہ کیوں ٹوٹا ہے کیا نقائص ہے اس پر بات نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں دوزوں اطراف میں بالخصوص وہاں جو ہماری عبادتگاہ تھی جمعت خانہ اس کو بھی ڈیمیش ہوا ہے دونوں سائٹ میں جو ڈیمیش ہوئے ہیں اس کے گورنمنٹا پاکستان فوری طور پر گردستان موائز موائزہ دے اور بریش کو فوری طور پر بنائیں اور اسی کی ضرورت ہے شاہرہ نگر یہ شاہرہ نگر بنے گا آج وہاں ساس ویل سے ایک روٹ کھل رہا ہے تو چھوٹے ٹریفک کے لئے کم از کم لوگوں کو گو جال اپر ہنزہ کریم آباد گلمت وغیرے کے لئے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کے لئے ایکسس ہے تو میرا مطالبہ ہے شاہرہ نگر کی تعمیر بھی ناگزید ہو چکے فوری طور پر اپنا اس کو جو ہے نا تعمیر کرے ایدھر جو الٹرنیٹ ہمارا جو روٹ ہے جو بریش ٹوٹی ہے اس کو بھی جنگی بنیادوں پر نیا بریش ڈالے اور میں سمجھ تھا ہوں کہ گلکت بلدستان بلخصوص ہنزہ نگر میں ٹورسٹ کا بہت بڑا ہف ہے جس کے ویسے یہاں اپنی لوگ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں ٹریٹ آرے در تین سالوں سے سسپنڈ ہے جس کے ویسے تاجر تو دوالے ہو چکے ہیں یہ نہ ہو کہ ہماری تاجر برادری ہمارے دکندہ برادری جو ہے اس کے وجہ سے متاثر ہو تو میں محمد شہبہ شریف پاکستان آپ لوگ کا ویژن موٹر ویز بریجز اور جو اپنا تعمیر ترقی ہے تو میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں ہنزہ نگر کے عوام کے بہاب پر کہ آپ فوری طور پر شاہران نگر کے تعمیر اور ارجن بنیاد جو حسن آباد کا بریج جو ٹوٹا ہے اور جو نقصانات ہیں ان کا آزالہ کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب ٹورسٹ آئیں پر امن اللہ ٹورسٹ آئیں پورom ٹورسٹ آئیں پورنا ٹورسٹ آئیں پورز